بیوارز میں ہوں ندین محبوب اور آج آپ کو تین ایسے دشمنوں کی نشانی کروانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے تین دشمن آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے میں جتنے بھی انسان اس کو اتنا کام ہے ان تین دشمنوں کا ان تین اینیمیز کا خاتھ ان کے پیچھے ہیں سب سے پہلا اینیمی جو ہے وہ ہے کمفورٹ سون کہ جب بھی آپ چینج کو اکسیپٹنے کرتے ہیں کمفورٹ سون میں رہنا چاہتے ہیں کمفورٹ سون میں اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتے ہیں چونکہ جب تک آپ چینج کو اکسیپٹ نہیں کرتے ہیں چاہے چینج نیگٹیب بھی ہو سکتی ہے پاؤزٹیب بھی ہو سکتی ہے چینج ہمیشہ اگر سو سمجھ سے کی جائے تو ہمیشہ پاؤزٹیب ہوتی ہے تبدیلی کو اپنی کامیابی کو مارٹنائزیشن کے حوالے سے ایکسیپٹنس کرتے ہوئے چینج کیجئے کمفورٹ زون سے باہر نکلیں جو لوگ کمفورٹ زون سے باہر نکلیں گے وہی کامیاب ہوں گے یہ آپ کا پہلا دشمن ہے کمفورٹ زون جو ہے آپ کی نکامی کے سب سے بڑا باعث ہے اور آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا دشمن ہے دوسرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کروانا یعنی آپ کا سب کانشنس جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میں ہیلپ لیس ہوں کچھ کر نہیں سکتا مجبور ہوں تو یہ جو ایکانٹ ڈوئٹ والا کانسیپٹ ہے یہ آپ کے سب کانشنس میں بیٹھ جاتا ہے اور الٹی میلی آپ کو نکامی کی طرف جانا پڑتا ہے اس کانسیپٹ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دوئٹ پر بلیف کریں یقین جانئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں کچھ کر نہیں سکتا ہیلپ لیس ہوں تو یہ ساری زندگی ان کے لیے ایک اتنے بڑے دشمن کا کام کرتا ہے شاید فیزیکل ایسا دشمن جو آپ کے ساتھ اتنے نقصان آپ کو نہیں پہنچائے گا جتنا یہ دشمن جو آپ کو نقصان پہنچائے گا کہ جب آپ کا ذہن یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میں ہیلپ لیس ہوں مجبور ہوں کچھ کر نہیں سکتا اس کا مطلب یہ کہ آپ سٹک ہو گئے آپ نے سٹک کر لی آپ نے آپ کو زندگی میں آنے والے کروڑھا اپرچنیٹیز لاکھوں اپرچنیٹیز کو زیادہ کر لیا تیسرا سب سے بڑا دشمن جو ہے آپ کی کامیابی کا وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لیسٹ ریزیسٹنس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں شارٹ کٹ کی طرف جائے شارٹ کٹ تلاش کریں کام نہ کرنا پڑے ایسا فرمولہ آجائے آج کل بہت ساری لو ایپس پہ لگے ہوئے ہیں کاموں پہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہیں جن میں لوگوں کو لاکھوں ڈالرز کمانے کی جو ہے جانب جو لے کے جائے جاتا ہے ریالیٹی کچھ اور ہے یہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے جو انسان اپنے دماغ میں شارٹ کٹ بنا لیتا ہے شارٹ کٹ لائف میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے شارٹ کٹ اس آلویز رونگ کٹ تو یہ تیسرا سب سے بڑا دشمن ہے کہ آپ شارٹ کٹ کی طلاش میں رہتے ہیں ساری زندگی اور آپ کو کبھی شارٹ کٹ نہیں ملتا تو یاد رکھئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان تین دشمنوں سے بچیں پہلا دشمن جو ہے کمفورٹ زون دوسرا دشمن آپ کا جو ہے وہ چینج کو ایکسپٹ نہ کرنا اپنے آپ کو ہیل بلیس محسوس کرنا اور تیسرا سب سے بڑا دشمن جو ہے آپ کو ہے آپ چیلنجز کو ایکسپٹ نہ کریں شارٹ کٹ کی طلاش میں رہیں لیکن جانئے اگر آپ ان تین دشمنوں کو پہچان گئے ان تین اینیمیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی اور اگر تین چیزوں کو جو میں نے بتائی ہیں جو کونٹ کی ہیں آپ ایکسپٹنس نہیں دیتے اور ان کی پرواہ نہیں کرتے اور جب بھی آپ کمفورٹ زون میں جاتے ہیں فوراں چینج نئے نئے آئیڈیاز نئے ایکٹیوٹیز کی طرف موو نہیں کرتے اور نئے نئے ایکٹیوٹیز کی طرف جو موو نہیں کرتے تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے سو یہ تین فیکٹرز ہیں کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے کسی شخص کی ناکامی کے لیے ان تین فیکٹرز سے بچئے ان تین دشمنوں سے بچئے یہ وہ دشمن ہے جو آپ کو اندر ہی اندر گن کی طرح کھا جاتے ہیں پرالٹی میلٹی زندگی کی وہ خوبصورتیاں زندگی کے تمام معاملات میں آپ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں کامیابی آپ کا نصیب نہیں ہوتی موسیقی بھی شکریہ موسیقی بھی شکریہ موسیقی بھی شکریہ